اگر سیدہ آمنہ کا سنو تو حیرام ہو جاؤ سرمانے لگی اببہ یہ تو سارا مکہ خوشبو نے مہکایا ہے اور آپ کو خوشبو آئی ہے اگر میں کچھ اور بتا دوں دیوانی تو ہوگے کہنے لگی اببہ ایسی عورتیں جو نہ تم نے دوچھی نہ میں نے دیکھی میں سوتی ہوں وہ کھڑی ہو کر پکھا جلتی ہیں میں کہا بیٹی ماملہ کچھ اور ہے کہنے لگی میں تمہیں بتاتی نہیں میں ثبت کر رہی ہوں پہلے مہینے میں آدم علیہ السلام نے مبارک بات دی دوسرے مہینے میں ابراہیم خلیل اللہ نے مبارک بات دی دوسرے مہینے میں اسماعیل زبیح اللہ نے مبارک بات دی چوتھے مہینے میں موسیٰ علیہ السلام نے مبارک بات دی وہ کہنے لگی ہر مہینے ایک نیا پیغمبر آتا ہے اور مجھے مبارک بات دیتا ہے عبد المطلیب کے جمعہ میں بات آگئی کہ عام بچہ نہیں عبد المطلیب جو اب تک مرجھایا ہوا پھرتا تھا اللہ میاں پوتا تو دے گا مگر یتیم ہوگا اب با پہلی چل بسا کیا کون لاد لڈائے گا کون پیار کرے گا کون خوشیہ کرے گا کون کو دھنے لے کر کھلائے گا کون اس کی تماملائیں پوری کیا کرے گا عبد المطلیب آج سے خوش ہو گئے یہ تو وہ آنے والا ہے جس کو لاد کی ضرورت نہیں جس کو پیار کی کوئی حاجت نہیں جس کو وارثوں کی کوئی مہتاجی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے علم یادید کا یتیم الصحابہ اور میرے مالک کیا سر ہے عبادہ ہی کیا کرتا یتیم بنا کر ثابت کرنا چاہتا ہوں میرے محبوب کا وارث میرے زیوہ کوئی نہیں میں نے خود پالا میں نے خود تبالا مکہ کے سارے لوگ حیران تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے مکہ کے لوگوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خوشبو ماں کے پیت میں تھے جب آگئی تمہاری سات سال کے عمر ہوگی قرآن کی خوشبو آج بھی نہیں آئی ختم نبوت کی خوشبو تمہیں آج تک نہیں آئی کئی کہتے ہیں مولویوں کی آفرس کی لڑائی ہے دوسرا واقعہ اسی طور پر ہوا سکم ماغر میں ہی تھے جاب رہا چڑھ کر آیا اور اس نے بڑے تم تراکش ہاتھیوں کے فوت ترائی کیونکہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا اب دن مطلیب کے دل میں آگئی تھی نا کہ کوئی شہ آنے والی ہے تو جب بیٹو اللہ کو گرانے کا ارادہ ظاہر کیا اب رہا یمل کے بادشاہ نے تاب دن مطلیب رامنا کے پاس گئے ہیں اور کہا بیٹی آؤ کیا جمنا کہا دن مطلیب نے آؤ بیٹی میں دعا مانگوں تو دعا مانگنا میں آمین کہوں گا ہوا کیا با بیٹی آؤ یہ جو ترے پیٹ میں ہے اسی کا خط کھا مانگوں گا دادی بھی ساتھ ساتھ ہے حضرت کی اممہ بھی ساتھ ساتھ ہے دادا آگے آگے چل رہا ہے سیدہ آمنہ شرمی لے قدموں سے چل رہی ہیں بیٹ اللہ میں پہنچ گئی عبد المطلیب نے پہلا سوال دعا کہلی ایکیلہ یہ اسی یتیم کا خط کھا مانگتا ہو میرے پاس پھونج نہیں لشکر نہیں ہفیار نہیں اور غلابے کھابہ آگ میں دے دیا حضرت آمنہ کے اور فرمایا دعا مانگی دعا مانگی جنابیں آمنہ کو پاس بکھلا کر علاہی نسرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر یا لشان بچہ جو ابھی ہے پتن ماتر میں بشارت تھی اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں اسے تو وہ گیا نے آ گیا آواز آئی عبد المطلیب جب تو میرے محبوب کو بیت اللہ میں لے آیا ہاتھ میری آمنہ کا ہے سب کا کالی کملی والے کا مانگا ہے عبد المطلیب جھا اب مکہ والوں کی حاجت نہیں قرائش کی ضرورت نہیں فوج کی ضرورت نہیں لشکر کی کوئی حاجت نہیں اسلحہ نہیں چاہیے آدمی نہیں چاہیے جنوں کی کوئی ضرورت نہیں پرستوں کی کوئی ضرورت نہیں الہی اتنی بری فوج ہاتھیوں کی لے کے آیا فرمایا جا میرے محبوب کو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا آمنہ کی خدمت تو کرتا چلا جا بیت اللہ کے دشمن ہوتے میں لڑتا جاؤں گا میں لڑتا جاؤں گا پھر لڑا ہے خدا سیڑیوں کے ذریعے ہاتھی بھی اللہ کی مخلیس ہے وہ ہاتھیوں کے مقابلے میں کروڑوں ہاتھی لاسکتا تھا مگر سنت اللہ یہ ہے اللہ میاں کی یہ عادت ہے جتنی مغرور کھوپری ہوگی اتنی حلکی چیز سے کٹواتا ہے کبھی آپ نے غور نہیں کیا یعنی ہاتھی عبرہ کی فوج کا مقابلہ فریصوں سے کڑایا ہوتا ہے جنوں سے کڑایا ہو کڑیاں رہ گئی تھی جنوں سے کٹواتا ہے جنوں سے کٹواتا ہے جنوں سے کٹواتا ہے ایٹم بم بن گئے اس عظم سے آ رہے ہیں اس شان کے ساتھ جو پیغمبر تشریف لا رہے ہو وہ خود کتنی بڑی شان کا مانک ہوگا اگر آج کوئی گورنر کا لڑکا پکڑا جائے کسی وزیر کا لڑکا پکڑا جائے اور نہ چھوٹے لوگ کرتے ہیں باو باو یار گورنر کا لڑکا نہیں چھوٹ سکا پیامت میں تمہیں فریصے کہیں گے ارے کالی کملی والے کا امتی ہو کے کہاں چلے اس نبی کی آزمت کو تو کیا جانے جس کے بارے میں کلیم اللہ نے فرما دیا الہو العالمین مجھے تاج نبوت نہیں چاہیے مجھے تو کالی کملی والے کا امتی بنا دے بچکل آیا اللہ ونی چھباب آیا جوانی آئی اللہ ونی علماء موجود ہیں پچھ سالہ زندگی ہے اس جوان کی نہ مکان ہے نہ دکان ہے اور چوبیس گھنٹے مکانوں کے پیچھے مرنے والوں نہ مکان ہے نہ دکان ہے حلیمہ کی بکریاں چرائیں خدیجہ کا سامان لے کر ملازم کی حیثیت سے شام گئے آٹھ سال کی تقریباً عمر ہے حضور قریب سب کا سال اللہ علیہ وسلم کی ایک راہب راستے میں رہتا تھا راہب دوس کی نظر پڑ گئی حضور پہ کافلے والوں کو کہنے لگا اگر تم شام کو ٹھہر جاؤ سب کی دعوت میرے یہاں اب مسافر کے اگر کوئی دعوت کر دے تو اسے اور کیا چاہیے بارال مسافر بھی کسی چنجکہ ہونا آج کل کا مسافر بھی نہ ہونا جو بسترہ دے جے سبہ کللہ مسافر ملے گا بسترہ ملے گا ان برطلوں میں کھانا جو گے انشاءاللہ وہ برطل بھی نہیں ملے گے جیسی روح ایسے پریشتے جیسے ہم ایسے مسافر گاڑیوں میں بسوں میں بھیر ہے کھڑا ہونے کے جگہ نہیں چوبیس گھنٹے نظر مار کے دیکھنا ایک آدھ سب تطبب کا مارا ہوا تو بھی کوئی نماز کا ارادہ کرتا ورنہر کے لئے کھانے کے بڑے انتظامات ہیں پیپل اور در دھبے بڑھ کے چلتے ہیں چلتے ہیں لےڈے لےڈی کٹھے ہوگا کھانا بڑا یہ تنی بوتل گاریوں میں چلتی ہے جس کی انتہاں نہیں کھانا بڑھ گیا پینہ بڑھ گیا ہرسیا بڑھ گیا ایمان تباہ ہو گیا نماز میں تلاوت تو کہاں تھی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نماز کیا دینی بناتے بڑے افسر لوگ تو اس لکھرے میں رہ جاتے ہیں کہ ہم تو افسر ایسا ہمیں کون پوچھے گا مگر ہی یاد رکھو وہ جہانلوم اور جنت کا مسئلہ ہے تو فلم کا مسئلہ نہیں بے جو تم ڈاکر کے وانیوں کا ہے جو کہ میں تو جب تک مشنر ہوں وہ گیٹ پیپر پور نہ لگ ہو جائے یہ بات نہیں ہے بلکہ باہ فرمایا موسیقی پھر اس سے سوال کریں گے جب ٹول کے ٹول غیروں کے غیروں قابلے کے قابلے دوستوں کی پارٹی کی پارٹی جانلوم کی طرف چلے گی پھر اس سے کہیں گے سالہ ہم خضل توہاں علم یا تکم لدیر پھر اس سے رو رو کے کہیں گے ارے معلوم تو کالی کملی والے کے امتی ہوتے ہو پھر چلے کہاں کدھر چلے علم یا تکم لدیر کیا تم نے قرآن کریم کبھی نہیں سنا کیا تمہارے پاک امام علم بیا کا فرمان نہیں پہنچا موسیقی 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 علم یا تکم لدیر اوہ یہ تو بتا قرآن تیرے کانوں میں کبھی پڑا نہیں موسیقی کریم کرشاہ تُنے کبھی سنے نہیں جاکا رہاں بڑی خطرناک جگہ ہے بڑی وحشتناک جگہ ہے بڑی تباہ کن جگہ ہے جاکا رہاں جلتی چل کہاں کو پڑے قرآن کریم ہے تمام کہیں گے سورت ملک ہے ترجمہ جاکے دیکھیں گھروں میں کون لوگ کہنے لگے بلا بڑے آئے سنانے والے جگے جگے قرآن تھا نبی کا فرمان تھا پھر کیا ہوا سب کا زبنا ہم نے تو جھوٹ جانا تھا ہم نے تو مولیوں کی مانگنے کا جھنگ سمجھا تھا پیسے بٹورنے کا جھنگ سمجھا تھا پیٹ پالنے کا پروگرام سمجھا تھا سب کا زبنا ہم نے جھوٹلا دیا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن سَيْهِ ہم نے تو یہ سمجھا تھا جھولی پھیلا کے کھڑے ہو گئے پھر سیدھے جاننم کی طرف چلو خوادار اگر تم نے بکوایا موسیقی یہ جگہ ہے ماننے دفتر میں تم نے نامانا محلے میں تم نے منا مانا مارکیز میں تم نے نامانا ایوانِ صدر میں تم نے نامانا ایوانِ کورنر میں تم نے نامانا ایوانِ کورنر میں تم نے نامانا لینے دینے میں تم نے نامانا شادیوں میں میرے قرآن کو تم نے ٹھکرایا غمیوں میں تم نے ٹھکرایا اقتدار چلانے میں تم نے ٹھکرایا فوندہ لینے دینے میں میرے قرآن کو تم نے سکرایا آج ماں بھی مانگتا ہو خوادار اگر بسواد ہو تو ایسی صورت میں ہمارے پلے کیا پڑے گا اس لئے کہا کرتا ہوں رفیل اول میں لوگ جلسے کرتے ہیں حضور ایسے لئے ستھرے تھے خوبصورت تھے حسین تھے اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے مگر اللہ میں اگر پوچھے گا لقیامت میں نماز پڑی اگر ہمارے نبی بڑے خوبصورت تھے روزے رکھے تھے اگر ہمارے نبی بڑے حسین تھے تم نے رسومت دولی اگر ہمارے نبی بڑے خوبصورت تھے تم نے بھلاد میں جو قتل کیوں کیا اگر میرے پیغمبر بڑے حسین تھے یہ جو جواب ہے اس سے انکار کون کر سکتا ہے کہ سائی کائنات کا حسن ایک طرف رکھو اور ایک طرف اکیلے کالی کم لیوالے کہ حسن و جمال تو رکھو خدا کی قسم سائی دنیا کاٹ نظر آئے گی رکھے مصطفہ زیادہ نظر آئے گی اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے جو سن رہے ہو باد آؤ آج بھی توبہ کا وقت ہے دروازہ کھلا ہوا ہے نہ معلوم کب آنکھ بن ہو جائیں گی اس لیے کہتا کیسے کیسے گھر اجارے موت نے کیسے کیسے گھر اجارے موت نے اور کھل پتلوں کی بگاڑے موت نے کوٹھیوں بھی ران کر دی بنگلے سنسال کر دیئے تدا کی قسم شہروں میں جا کے دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے یہاں کوئی آباد کبھی ہوا ہی نہیں بہت جب آتی ہے دروازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ملا کرتا تمہارے قریب ہی کے علاقے میں ایک آدمی کو تین مہینے سترات لگی رہی تین مہینے ہزاروں آدمی گواہ ہے ہزاروں بیٹوں نے ڈاکٹروں کو پیسے دیئے مرنے کا ٹھیکہ لگا دو بڑے سے بڑا خطرناک ٹھیکہ لگا کر تھنڈے موت نہ آئی کمی کمی اللہ ثابت کرتا ہے نا فرمایا میں جب موت دوں گا جب آئے گی تمہارے ٹھیکوں میں موت نہیں ہے جا کے پوچھو گھر والوں سے تین دل پہلے کتے کی آواز بن گئی بھوکتے بھوکتے مرنے اور جو جا کر کے قبر کھوڑی لہج نکالی ساپ کر کے باہر نکلے تو فوراں قبر مل گئی خود بخود بند ہو گئی زمین نے انکار کر دیا دوسری جگے قبر کھوڑی وہاں مل گئی پانچ جگے قبر کھوڑی زمین مل گئی معمولی سکڑا بنا کر تھکہ دے کے واپس نکلے سو گذنی گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی کس لیہ میں ہو کیا سوچ رہے ہو کیا پروکرام ہے سیکھتنا